ایک نئی ٹیکنلوجی آئی ہے جس میں مانیٹر کے اندر ہم کسی بھی انسان کو تھری ڈائمنشن میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک کمپنی ہوتی ہے نیکسن جو اس سے بھی اچھی بہتر ٹیکنلوجی بنانا چاہتی ہے وہ مائیکل کے پاس جاتے ہیں اور مائیکل کو ایک کمرے میں دو مہنے کے لئے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بہتر ٹیکنلوجی کو بنا سکیں اب وہ اس کمپنی کی اس ٹیکنلوجی کو دیکھتا ہے اور دو مہنوں تک اس پر کام کرتا ہے دو مہنوں کے بعد مائیکل جب بھار آتا ہے تو کمپنی کے لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی ٹیکنلوجی دکھاتا ہے جو ہوں بہو پہلے کی کاپی ہوتی ہے اس پر کمپنی والے کہتے ہیں کہ اس میں اور پہلے والے ٹیکنلوجی میں کیا فرق ہے اور تبھی مائیکل مانیٹر کو ہٹا دیتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے کہ اس نے جو نئی موڈیفائیڈ ٹیکنلوجی بنائی ہے اس میں مانیٹر کی ضرورت نہیں ہے اس میں کسی بھی کیریکٹر کی ہولوگرائفک ایمیج کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ دیکھ کر سب کے سب بہت خوش ہو دیں اس کے بعد مائیکل کو ایک چیئر پر لٹائے جاتا ہے اور اس کی میموری کو ایریز کر دیا جاتا ہے دراصل دو مہنے جو اس نے یہاں پر بتائے ہیں اس نے جو بھی یہاں پر بدلا ہے اس کی یادوں سے سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے اور جب مائیکل سے تاریخ پوچھی جاتی ہے تو دو مہنے پہلے کی تاریخ بتاتا ہے جس دن پہلی بار وہ یہاں پر آیا تھا رسل جس ٹیم نے اس کی یادوں کو مٹایا ہے اس میں اس کا بیس فرینڈ بھی ہے مائیکل کو اس کے کام کے لئے اچھی خاصی قیمت دی جاتی ہے اس کے بعد مائیکل اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لیٹرز ہوتے ہیں اور ایک پارٹی کا انویٹیشن ہوتا ہے جو آج ہی ہوتی ہے اور یہ جیمی نے بھیجاتا ہے جب وہ اس پارٹی میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات ریچل نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ ایک بائلوجسٹ ہے یہ لڑکی جیمی کے لئے کام کرتی ہے جس کی پارٹی میں مائیکل آیا ہے اور جب ہی اس سے بات کری رہا ہوتا ہے کہ جیمی وہاں پر آ جاتا ہے وہ مائیکل کو اپنے ساتھ لے جاتا اور بتاتا ہے کہ اسے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اگر وہ اس پروجیکٹ کو کرے گا تو اسے اتنے پیسے دی جائیں گے کہ کبھی اسے دوبارہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس پروجیکٹ کے لئے انہیں اس کے تین سالوں کی ضرورت ہے اللہ کی مائیکل ہاں نہیں بولتا لیکن گھر جانے کے بعد وہ سوچتا ہے اور تیہ کرتا ہے کہ ایک بار وہ اس کمپنی میں جائے گا اگلے دن اس کمپنی میں جاتا ہے جہاں پر اس کا سارا سامان بھاری رکھوا دیا جاتا ہے اور مائیکل کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا کام پورا ہو جائے گا تو آپ کو آپ کا سامان واپس مل جائے گا اس کے بعد مائیکل کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے اور دوسرا انجیکشن اسے تب لگے گا جب اس کا کام پورا ہو جائے گا اور پہلے اور دوسرے انجیکشن کے بیچ میں اس کی جتنی بھی یادیں ہوں گی وہ سب کی سب اپنے آپ بھی مٹ جائیں گی اس کمپنی کا سی او جو کی جیمی ہے وہ اسے لے کر ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ریچل سے ہوتی ہے جو کہ یہی پر کام کرتی ہے اور اب ایک بار پھر سے جیمی اس سے پوچھتا ہے کیا تم سچ میں اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے ہو مائیکل کو سوچتا ہے اور جب وہ ریچل کو دیکھتا ہے تو ہاں کہتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ریچل کو پسند کرنے لگا ہے جیمی مائیکل کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سوٹکیس ہے اس آدمی کا نام ویلیم ہے اور جب وہ سوٹکیس کھولتا ہے تو اس کے اندر سے تیز روشنی نکل دی ہے اور اس کے بعد ہمیں تین سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے یعنی کہ مائیکل کو یہاں پر تین سال بیچ چکے اس کے بعد اسے انجیکشن لگایا جاتا اور تین سالوں میں اس نے کیا کیا وہ سب کچھ بھول چکا ہے اب وہ گھر آتا اور اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کرتا اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس نائنٹی ٹو ملین سے زیادہ کے سٹاکس ہیں یعنی کہ اب وہ بہت امیر بن چکا ہے یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے وہ بینک جاتا ہے جہاں پر جب وہ سگنیچر کرتا ہے تو اس کے سگنیچر الگ ہوتی یہاں پر آئنگ سٹائنگ کی پانس ٹکٹس بھی ہوتی ہیں لیکن مہور صرف چار پر ہی لگی ہوتی ہے ساتھی مائیکل کو ایک انولپ بھی دیا جاتا ہے جس میں اس کا سامان ہے جو مائیکل نے یہاں پر چھوڑا ہے لیکن مائیکل کہتا ہے کہ یہ میرا سامان نہیں ہے مائیکل ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے چاہیے وہ لڑکی مائیکل کو بتاتی ہے کہ سامان کی بدلے آپ اپنے سارے شیئرز یعنی کہ سارے پیسے چھوڑ چکے ہو مائیکل یہ جان کر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں سامان کے بدلے کیسے اپنے پیسے چھوڑ سکتا ہوں لڑکی کہتا ہے کہ میں اس بارے میں انویسٹگیشن کروں گی اور اب مائیکل پوری طرح سے پریشان ہے اسی لوگ جمی کو کال کرتا ہے لیکن جمی سے اس کی بات نہیں ہوتی جب وہاں سے بہا نکلتا ہے تب ہی کچھ لوگ اس پر حملہ کر کے اسے بحوش کر دیتے ہیں اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایپ بی آئی کے سامنے ہوتا ہے جو اس کے اوپر دیش درو کا آروپ لگا رہے ہوتے ہیں مائیکل کہتا ہے کہ میں نے کوئی دیش درو نہیں کیا میں ایک انجینئر ہوں لیکن وہاں پر ایپ بی آئی کا ایجنٹ اسے کہتا ہے کہ تم نے گومنٹ کی ٹیکنلوجی کو بیچا ہے یہاں پر اس سارا سامن بھی ہوتا ہے جو لڑکی بینک میں اسے دے رہی تھی مائیکل ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کہ یہ سامن میرا نہیں ہے ایپ بی آئی کا ایجنٹ اسی سامن میں سے گھڑی نکال کر اس کی کلائی پر لگاتا ہے اور وہ بالکل فٹ ہوتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سامن مائیکل کہی ہے اور اب یہاں پر مائیکل کو سکرین پر ویلیم کی تصویر دکھائی جاتی ہے ویلیم وہی آدمی ہے جس نے مائیکل کو آسے تین سال پہلے سب سے پہلے اوبریف کیس کھول کر دکھایا تھا جس کے اندر سے روشنی نکلی تھی یہ مائیکل کو بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ایپ بی آئی کے لیے کام کرتا تھا لیکن اس کا ایک پروچیکٹ کینسل ہو گیا جس کے بعد اس نے خوفیہ جانکاری جو کی سرکاری تھی وہ چُرائی اور اسے اس نے جیمی کو بیز دیا ویلیم سے ہم پوچھتاش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اب مرتی ہو چکی ہے اور یہاں پر خرید بیج کے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان سب پر تمہارے سگنیچر ہیں وہ سے اس کے سگنیچرز بھی دکھاتے ہیں اور اب ایپ بی آئی اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ سچ بتاؤ مائیکل کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے میری تین سال کی میمری کو پوری طرح سے ایریز کر دیا گیا ہے اس کے بعد اسے ایک مشین پر بٹھائے جاتا ہے تاکہ اس کے دماغ میں جتنی بھی یادیں انہیں دیکھا جا سکیں پر جب وہ تین سال کی یادوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں دیکھتا اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ نہیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے تب ہی ایک ایپ بی آئی آفیسر کہتا ہے کہ مجھے سگرٹ پینی ہے مائیکل کے سامان میں جو اس کی سگرٹ تھی دوسرا آفیسر اسے اس سگرٹ دیتا اور جب وہ اس سگرٹ کو پیتا ہے تو یہاں پر فائر الام بچ جاتا ہے جس سے چاروں طرف دھواں ہو جاتا ہے مائیکل اپنی چیئر سے اٹھتا اور اپنے سامان کے پاس جاتا ہے جو بینک نے کلیم کیا تھا کہ یہ اس کا سامان ہے وہاں پر گلاسز بھی ہوتے ہیں اور جب انہیں پہنتا ہے تو اسے سب کچھ ساپ ساپ دکھ رہا ہوتا ہے مائیکل اپنا سارا سامان لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور ہم جمی کے رائٹ ہینڈ کو بھی دیکھتے ہیں جو اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور اب وہ ایک بس ٹین پر جاتا ہے جہاں پر اسے بس میں جانے کے لئے پیسو کی ٹکٹ کی ضرورت ہے تب ہی اس کے حاصل سے اس کا انولپ گرتا ہے جس میں ایک دن کا بس کا پاس ہوتا ہے جس کے بعد وہ بس میں چلا جاتا ہے بس میں جانے کے بعد وہ انولپ کے سامان کو دیکھتا ہے جس میں ایک ڈائمنڈ رنگ بھی ہوتی ہے اور جب وہ اس ڈائمنڈ رنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لڑکا اس سے اس رنگ کو چھین کر بس سے کود کر بھاگ جاتا ہے مائیکل اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا بینک ہے اس کے بعد وہ بینک کے اندر جاتا اور پوچھتا ہے کہ مجھے سامان کس نے بھیجا تھا جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سامان خود اس نے اپنے آپ کو بھیجا تھا وہیں جیمی اور اس کے رائٹ ہینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اب مائیکل ایبی ایسے بھاگ چکا ہے ان دونوں کے مطابق اسے اب تک مر جانا چاہیے تھا جیمی اب اس مشین کو آن کرنے لگتا ہے جو مائیکل نے بنائی تھی پر جب اسے آن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ایرر آ جاتا ہے رسل مائیکل نے ایسا جانبوچ کر کیا تھا اس کے نکلنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ مشین خراب ہو گئی تھی جیمی اپنی رائٹ ہینڈ سے کہتا ہے کہ جاؤ اور مائیکل کو پکڑ کر واپس لاؤ کیونکہ وہی اس مشین کو ٹھیک کر سکتا ہے دوسری طرف مائیکل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہوتیل کے اندر جانے کے بعد اس سارے انولپ کے سامان کو دیکھتا ہے جو بینک سے اسے ملا تھا اس میں ایک چیٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی پہلی ہے اس کے پیچھے ایک نمبر بھی ہوتا ہے لال مائیکل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے بعد وہ اپنے فرینڈ کے پاس جاتا ہے یہ وہی فرینڈ ہے جس کے ساتھ اس نے پہلا پروجیکٹ کیا تھا جس نے اس کی یادوں کو مٹایا تھا اور جب اسے باتیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹی وی پر ایک لوٹری وینر کا نمبر بتایا جاتا ہے اور یہ نمبر وہی نمبر ہوتا ہے جو اس کے پاس چٹ کے پیچھے لکھاتا اور یہاں پر مائیکل سمجھ جاتا ہے جمی نے اس سے ایک ٹائم ٹریول مشین بنوائی ہے اور ٹائم ٹریول مشین بنانے کے دوران اس نے اپنے بھویشے کو دیکھ لیا تھا اسی لئے اس نے اپنے آپ کو اس سارا سامان بھیجوایا ہے تاکہ وہ اس سامان سے اپنی خود کی مدد کر سکیں تاکہ اس نے اپنے سارے پیسے چھوڑ دیئے تاکہ اس کا دھیان پیسے پر نہ رہ کر اس سامان پر رہے اور اب یہاں پر جمی کے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کو پر حملہ کرتے ہیں اور تب ہی مائیکل دیکھتا ہے کہ سامنے ایک دروازہ ہے جو لوگڈ ہوتا ہے لیکن مائیکل کے سامان میں ایک چاوی بھی ہوتی ہے جو اپنے دوست کو دیتا اور کہتا ہے کہ تم چاوی سے دروازہ کھول کر وہاں چھپ جاؤ اس کا دوست وہاں چلا جاتا ہے اور مائیکل یہاں سے بھاگتے ہوئے ریل بھی ٹریک تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر بھی جیمی کے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کو مارنے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے ٹریک کی ساری گرین لائٹس ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ٹرین رک جاتی ہے اور اس طرح سے مائیکل اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاتا ہے وہ ایک بار پھر سے اپنے سامان کو چیک کرتا ہے اور اسے ایک کیفے کا ایک کارڈ ملتا ہے جب وہاں پر فون کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے وہاں پر دو لوگوں کے لئے ٹیبل بک کی ہے وہاں ہمیں ریچل کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس جیمی آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ مائیکل تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے جس سے ریچل کو بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد ریچل اپنے کام پر چلی جاتی ہے مائیکل کے لوگ جب اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں میرر پر انہیں مائیکل کا ایک میسج ملتا ہے جس میں اس نے ریچل کو ایک کیفے میں ملنے کے لئے بلائے ہوتا ہے لیکن جیمی وہاں پر ریچل کے جگہ اپنی ایک ساتھی مایا کو بھیجتا ہے کیوں مائیکل سے اس کا سوائپ کارڈ لے سکے اور وہ لڑکی مائیکل کے پاس جا کر اسے یقین دلا دیتی ہے کہ وہی ریچل ہے مائیکل اسے اپنا سوائپ کارڈ دے دیتا ہے اور جب وہ اسے گوڑ بائی کہنے کے لئے اس کے قریب آتی ہے تو مائیکل دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں میں لینسز لگا رکھیں اس کے بعد اسے شک ہوتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ میری فیوریٹ بیس بول ٹیم کا نام کیا ہے تو نام وہ لڑکی جو کی ریچل کا روب دھرن کر کے یہاں پر آئی ہوتی ہے نہیں بتا پاتی وہ گن پوائنٹ کر دیتی ہے پر تب ہی پیچھے سے اصلی ریچل آ جاتی جو اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اس کے بعد مائیکل اور ریچل یہاں سے نکل جاتے ہیں مائیکل کے سامان میں بی ایم ڈبلو کار کی ایک چابی بھی ہوتی ہے دراصل اس نے پہلے بھوششے دیکھ لیا تھا کہ انہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا اس لئے اس نے یہاں پر پہلے سے بی ایم ڈبلو گارڈی رکھی ہوئی تھی جب وہ گارڈی کی کیچین سے اسے انلاک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بی ایم ڈبلو کی بائیک ہے اور وہ اس بائیک میں ریچل کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے جیمی کے لوگ اب بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں ساتھی ایم بی ای کی ٹیم بھی یہاں پر آ جاتی ہے لیکن مائیکل ان سب کو چکمہ دے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے وہ سامان کو دیکھتا ہے جس میں ٹکٹس بھی ہوتی ہیں اور جب وہ ان ٹکٹس کو دھیان سے دیکھتا ہے ٹکٹس میں جو آنگسٹائن کی فوٹو ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں اسے کچھ دیکھتا ہے اس کے بعد وہ ان آنکھوں کو مائیکروسکوپ سے دیکھتا ہے جس پر نیوز پیپر کی کٹنگز ہوتی ہے جو کی بھوشے کی نیوز پیپر ہے اور اس سے اسے پتا چلتا ہے کہ جیمی کی کمپنی نے جو وشکار کیا تھا اسے کئی دیشوں کے بیچ میں وار شروع ہو گئے جس کے بعد نیوکلئر حملے ہوئے اور پوری دنیا ختم ہو گئی اور اب مائیکل کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی وہ کسی بھی قیمت پر اس ٹائم مشین کو پوری طرح سے نشٹ کرنا چاہتا ہے بی اے کو بھی یہاں پتا چل چکا ہوتا ہے کہ مائیکل نے اس ٹائم مشین کو بنا لیا ہے ساتھی وہاں جیمی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی بھی قیمت پر اس ہارڈوئر سے اس ایررر کو ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ ٹائم مشین کو دوبارہ سے یوز کر سکیں جیمی اور اس کے لوگ مائیکل کے اس سامان کی بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو اس نے اپنے آپ کو بھیجا تھا اس میں اس کمپنی کا ایک پاس بھی ہوتا ہے جس سے کمپنی کے اندر آیا جا سکتا ہے اور اب جیمی اور اس کے لوگوں کو پتا ہے کہ مائیکل یہاں ایک بار پھر سے آئے گا مائیکل ریچل کے ساتھ اس کمپنی میں آ جاتا ہے اور جہاں پر ٹائم مشین ہوتی ہے وہ اس کے اندر جا کر اندر سے لوگ کو خراب کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے مشین کو نشٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے وہ اپنا بھوشش دیکھنا چاہتا ہے اور جب وہ بھوشش دیکھنے کے لئے مشین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے مشین کے اندر ایرر ڈال دیا تھا جو ایک پہلی سے تھا وہ اس پہلی کو سلجا کر ایرر کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اپنا بھوشش دیکھتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک گولی لگ گئی اور اب یہاں پر جمی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ دروازہ کے بہار ہوتے ہیں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مائیکل کے پاس اس کے سامان میں سے صرف ایک پولیٹ بچی ہے جو ایک سلنڈر کے ساتھ بان دیتا ہے جل اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہائیروجن سلنڈر ہیں جو مشین کو تھنڈا رکھتی ہیں اور جب مشین آن ہوگی اس کی نوپ کھولے گی تو اس پولیٹ کی وجہ سے سارے کے سالے سلنڈر پھڑ جائیں گے جس سے مشین نسٹ ہو جائے گی اور اب یہاں پر اندر جمی کے لوگ آ جاتے ہیں دونوں اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگتے ہیں وہی جمی کو پتا چل چکا ہے کہ مشین ٹھیک ہو چکی ہے اسی لئے مشین میں ایک بار پھر سے بھوشش دیکھتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ مائیکل کو گولی لگنے سے اس کی مرتی ہو گئی دیکھ کر جمی کو بہت خوشی ہوتی ہے وہی مائیکل اور ریچل جمی کے کئی لوگوں کو مار چکے ہیں اور یہ لڑتے لڑتے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مائیکل کو گولی لگے گی یہاں پر ایب بی آئی کی ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے جنہیں پتا ہے کہ مائیکل مشین بنا چکا ہے اور ایب بی آئی نہیں چاہتی کہ اس مشین کو نشت کیا جائے اسی لئے وہ بھی مائیکل کو مارنا چاہتی ہے اور اس سے پہلے کہ جمی اور ایب بی آئی دونوں اس کی طرف گولی چلاتے ہیں مائیکل کے ہاتھ میں جو ووچ ہوتی ہے جو اسی انولپ میں سے نکلی تھی جو سامان اس نے اپنے آپ کو بھیجاتا اس میں گولی کھا ہوتا ہے اور جیسے وہاں سے ہٹتا ہے تو ایب بی آئی ایجنٹ کی گولی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ وہی فیوچر ہوتا ہے جو اس نے اور جمی نے اس کے لئے دیکھا تھا اور مائیکل کے ہٹنے کی وجہ سے وہ گولی جمی کو لگ جاتی ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہی ہمیں جمی کے رائٹ ہینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی ٹائم ٹریول مشین کے پاس ہوتا ہے وہ اپنا بھوشش دیکھتا ہے اس میں اسے ایک بلاس دیکھتا ہے جو یہاں اس مشین کے پاس ہوتا ہے اور تب ہی وہ بلٹ جو کی مائیکل نے سیلینڈر کے ساتھ بانگی تھی وہ ہائیڈروجن سیلینڈر کے اندر چلی جاتی جس سے یہاں پر ایک بلاس ہوتا ہے اس بلاس میں سبھی لوگ مارے جاتے ہیں لیکن مائیکل اور ریچل یہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ ریچل کی نرسری میں جاتے ہیں جہاں پر مائیکل کا دوست بھی آتا ہے کے پاس ریچل کے دو بکشی بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ شاید یہاں پر کچھ اور بھی ہے مائیکل کا دوست کہتا ہے کہ سارا سمان ختم ہو چکا ہے اور تب ہی مائیکل کو اس بیس آف پیپر کی یاد آتی ہے جو انولپ کے اندر نکلا تھا جس پر ایک پہلی لکھی تھی یعنی کہ اگر تم وہی دیکھو گے جہاں تم نہیں جا سکتے تو تم خزانے کو کھو دوگے اور اب وہ پنجرے کے اندر دیکھتا ہے جہاں پنجرے کے اندر نیوز پیپر کے نیچے لوٹری کا اسے وہ ٹکٹ ملتا ہے جو جیک پوٹ لگا تھا یہ وہی نمبر کا ٹکٹ ہوتا ہے جو ٹی وی پر انیونس ہوا تھا اور اس کی قیمت ہوتی ہے نائنٹی میلین ڈالرز یعنی کہ اب وہ نائنٹی میلین ڈالرز کا مالک ہے اسے اس کا خزانہ مل گیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے